ہاں کی جو تین سیتیں ہیں ویلی کی وہ ناشنل کانفرنس لڑے گی آپ کو پتہ ہی ہے یہاں کیا مشکلات ہیں کیا لوگوں کو اتنی سالوں میں جو دکت آئی ہے پہلے تو الیکشن ہی ہم کافی سالوں کے بعد یہاں لڑ رہے ہیں پارٹی کا ایک ڈیٹیلڈ منیفیسٹو الیکشن سے پہلے آئے گا ابھی الیکشن کی ڈیٹ آنے کے بعد ہی یہ سارا پروسس آئے گا آپ تو اتنی دیت سے الیکشن کور کرتے ہیں سارے اس کا ایک باب ایسا ہی پروسیجر ہے الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گی کیلنڈر بنے گا ہم لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کی کب کیا کیا ہونے والا ہے کب الیکشن کی جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ لگے گا کب باقی تیاریں کرنی ہے یہ سب آپ کے پاس واضح ہو جائے گا کچھ دیر آپ کو بھی صبر رکھنا پڑے ضرور ہو ان کا اپنا دیکھتے ہیں ہر پارٹی الیکشن میں میکسیمم جتنے کے لئے اترتی ہے کوئی ہارنے کے لئے تو اترتا نہیں ہے ہم لوگ بھی اپنے حساب سے ہماری یہاں چھوٹی سی بسات ہے چھے ہی سیٹیں ہیں پانچ ہی ہیں اس یوٹی میں ایک لڈاکی یوٹی میں ہیں چھے سیٹوں میں ہم کتنا بڑا دعویٰ تو کرنی پا رہے ہیں لیکن کوشش کر کے ہم اپنی پوری سیٹیں جیتیں گے اپنی پوری طاقت سے واپس آئیں گے اسی قسم کا مذہب جو سننے میں افعائے کچھ بھی ہو سکتی ہے اختلاف جیسے ہونے لگا ہے اس وجہ سے کلیر سلیڈ کسی کا نہیں آ رہا ہے کس کے ساتھ اختلاف ہونے لگا ہے جیسے یہاں پی ڈی پی ہے کانگریس ہے لازم ٹاک ساب نے کلیر کیا تھا وہ کانگریس کے ساتھ مفامت کر رہے ہیں کانگریس کے ساتھ میں نے پہلے ہی کہا دیکھیں باتچیت کانگریس سے ہوئی ہے لیڈ وہی کر رہے تھے تو ان کے ساتھ یہ بازدبتہ ہوا کہ ہم لوگ یہاں تین سٹی لڑیں گے جمعوں کے چٹوں پہ ابھی باتچیت ان سے ہو رہی ہے لازم ٹاک ساب نے جب بھی بات کی ہے محبوب رہوٹی کی بات نہیں کی پی ڈی پی کی بات نہیں کی کیا اس زمن میں کوئی اعتبرلہ خیال ہوا یا اعتبرلہ نہیں کی کون سار کیا چکتا مان فائنل جو لاسٹ ٹائم بولا تھا عمر صاحب نے کہ ابھی نیکس راؤنڈ ہونا باتی ہے سیٹ شیئرنگ جو ہے دو رائے نہیں رہے گی میں تو واضح کہا آپ کو یہ سیٹے تین نیشنل کانفرز لڑ رہا ہے